اقربہ پروری یا نیپوڈیزم جس کو بولتے ہیں انگریزی میں وہ اس کا اسلام میں کیا ہے اس کی حیثیت مطلب جائز ہے یا نئی جائز ہے یا ایسا کچھ دیکھئے اقربہ پروری جسے کہا جاتا ہے اگر اس کے اندر ذل میں پائے جاتا ہے تو ذل میں چاہے کسی کے ساتھ اقربہ پروری میں ہو یا چیزی کی دشمنی میں ہو دونوں چیزیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں کھیچ کر اس کے ساتھ ظلم کرنے پہ نہ اپھارے یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے دشمن ہیں تو آپ اس کے ساتھ انصاف ہی نہ کریں تو دشمن کے ساتھ بھی صحیح انصاف کرنے کا حکم دیا ہے ایسے ہی اقربہ پروری یعنی اپنے گھر والوں کا خیال لگنا ان کی طرف داری کرنا کسی بھی معاملے میں طرف داری کرنا ہاں تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ ساری چیزیں جائز ہیں اگر وہ حق پہ ہے تو آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے اور اگر وہ باطل پہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ آپ اسے باطل سے روکیں انصور آخا کے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مددوم ہو صاحب اکرام نے پوچھا کہ مددوم ہے تو معلوم پڑھتا ہے کہ ہاں مدد کرنی چاہیے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے لیکن ظالم ہو تو کیسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم بھی کرنے سے اسے روکتے ہیں تو حقیقت میں یہ اقربہ پروری ہے یہ حقیقت میں پروری ہے کہ کوئی ظلم میں کرتا ہے تو اس کو ظلم سے روکا جائے کسی پر اگر ظلم میں ہو رہا ہے لیکن لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جیسے کسی کے کمپنی ہے وہ اگر اپنے بیٹوں کو ہی اس میں لگاتا ہے یا پھر کوئی سیاست میں ہے تو وہ اپنے بچوں کو ہی اس میں بھیٹا ہے تو یہ بھی اکرمہ پروری ایسا لوگ کہتے ہیں دیکھئے اگر کسی کی کمپنی ہے اور وہ اپنے گھر وانوں کو لے آتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کسی کی سب سے عدد جس کے ساتھ وہ اچھا صدوق کرے گا وہ اس کا اپنا نفس ہے اور پھر اس کے گھر والے ہیں یعنی ہر چیز کے اندر یہ ترتیب ہے کہ انسان سب سے عدد اپنا خیار لکھے گا پھر اس کے بعد اپنے بال بچوں کا پھر اس کے بعد اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کا اور پھر عوام الناس کا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نبوت دی گئی اس نبوت کو پہنچانے کے لئے بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا سب سے پہلے گھر کے فرد حیرت خدیار علی اللہ تعالیٰ کو بتائے گئے وہ اسلام لیائیں پھر اس کے بعد حق میں آدھن ہوا اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائی گئے پھر اس کے بعد سارے مکہ والوں کو ڈرانے کا حق میں دیا گیا تو یہ تو دعوت کے اور نبوت کی سیسری میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گیا تو دوسرے معاملات کی ایسی ہی ہیں ہر معاملے کے اندر سب سے پہلے انسان اپنے نفس کو دیکھے گا اس کے بعد اپنے گھر والوں یعنی اگر مثال کے طور پر گھر والوں کے لئے پیسے کم پڑتے ہیں تو گھر والوں کو روپ کے صدقہ کرنا نہیں ہے پہلے گھر کا واجب خرچے آپ کو کرنا ہے پھر آپ صدقہ کریں تو ایسی ہی کوئی بھی کام ہے تو پہلے گھر والوں کو اس پہ شامل کریں اور پھر دوسر لوگ انہیں اصل پہ کیسا ہوتا ہے نا شیخ میں سمجھ رہا ہوں بھائی اس تنازل میں پوچھ رہے ہیں کہ کسی کمپنی میں کوئی آدمی مینجر ہے اب وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھرتا جائے بھرتا جائے دیکھیں وہاں پہ جو چیز بتائے گئی ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہتے کسی کے ساتھ یعنی اگر کوئی دوسرا زیادہ حق دار ہے تو آپ پہ اپنے بچوں کو لگا دیں وہ کم حق دار ہے تو یہ نہیں ہونا چاہتے یعنی کسی کے اس کی لگر بہت اچھا ہے اور آپ کے گھر والوں کو آپ کے جو قریبی ہے ان کا اس کی کم ہے تو ایسا نہیں کہ آپ ان کو ترجیدیں ان کو پریجیکٹ کرنے یہاں آپ انصاف سے کام نہیں دے رہے یہ حقیقت میں اقربہ پر میں جو کہا جاتا ہے یعنی ظلم کی صورت پہ وہ یہی ہے موسیقی 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 موسیقی